سلام علیکم بیٹا اب جو ہمارا انوان ہے جو ہم پڑھیں گے وہ آپ کی اردو قوائد کی بک بک میں صفحہ لمبر 47 یعنی 47 پہ اصناف سخن اصناف سخن کسا کہتے ہیں پہلے میں آپ کو اس کی تاریخ بتاتی ہوں اصناف سخن کی تاریخ دیکھیں اصناف سخن شائری کی ان صورتوں کو کہا جاتا ہے جن میں شائری کی جاتی ہے اردو شائری کے چند مشہور اصناف سخن یہ ہیں غزل، نظم، ہم، نات، انکبت، قومی طرح نے مرسیے گویا شائری کرنے کے مختلف طریقے ہیں جن میں شائر اپنے اشار کو اپنے پڑھنے والوں کے سامنے پیش کرتے ہیں ان کو اصناف سخن کہا جاتا ہے یہ تاریخ آپ کو بتانے کے بعد بتانے کے بعد آپ دیکھیں پیج نمبر 47 یعنی 47 پہ جو کام اصناف سخن کا اس میں ربائی اور قطع کے بارے میں بتایا ہے ربائی جو ہے چار مصروں یعنی دو شیروں پر مشتمل ہوتی ہیں جن میں ایک ہی خیال مضبون یا حقیقت بیان کی جاتی ہے اس کا پہلا دوسرا اور چوتھا مصرہ ہم کافیہ ہوتے ہیں مثلاں گلشن میں سبا کو جستجو تیری ہے بلبل کی زبا پہ گفتگو تیری ہے ہر رنگ میں جلوہ ہے تیری قدرت کا جس میں پھول کو سنتا وہ بھو تیری ہے اب دیکھیں اس ربائی میں پہلا دوسرا اور چوتھا اس میں تیری ہے تیری ہے تیری ہے یہ تین مصروں میں ہم کافیہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اب اس کے بعد جو ہے وہ ہے قطع دو یا زیادہ اشار کے اس مجمع کو قطع کہتے ہیں جن میں کوئی خیال یا مضبون تفصیل سے بیان کیا گیا ہو یہ طریقہ عربی فارسی اور اردو میں ہمیشہ سے رائج ہے عام طور پر قطع بھی ربائی کی طرح دو شہروں پر مشتمل ہوتا ہے مثلاں ناداموں کی خطہ ماف کرو ہے مافی کی لذت اور سرور اپنے دل میں ذرا کو انصاف کون ہے جو ہے بے خطا و قصود اب آپ کو ربائی اور قطع کے بارے میں میں نے بتا دیا ہے ربائی کی بھی آپ کو تعریف میں نے بتا دی قطع کا بھی بتا دیا اور اصناف سخون کے سکتے ہیں وہ بھی بتا دیا اس کو دیکھنے کے بعد آپ کی بک میں جو ہے وہ لکھا ہوئے کہ ایک ربائی اور قطع لکھیں اور زبانی یاد کریں تو یہاں پر جو ہے وہ آپ کو بک میں ربائی لکھنی ہے اور ایک قطع لکھنا ہے اور بالکل صفائی کے ساتھ لکھنا ہے موسیقی موسیقی